موسیقی 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 اوائل ڈالگل ہمیں پیازوں کو اس میں سوتے کرنا ہے پیاز یہ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ ہلکہ ہلکہ پانی ڈالا ہے تاکہ سب کچھ کی اگزان ہو جائے ادرک لسن فرائی ہوگے ہم اس میں ڈال دیں گے بکرے کا گوشریہ ہے آدھا کلو اسے بھونیں گے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بھر کر نمک اس دال میں آدھا آدھی کالی مرچے جانی ہے آدھی لال مرچے جانی ہے کالی مرچے مجھے اوپر سے بھی ڈال لی ہے اس لئے مرچے اتنی اناف ہوں گی باقی آپ اسے اپنے ٹیس کے حساب سے اجسٹ کر سکتے ہیں اب مسالوں کے ساتھ گوشت کو اچھی طرح بھوننا ہے جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا بیچ میں اگر یہ نیچے لگنے لگے تو بے شک آپ تھوڑا سا پانی کا اس کو چھینٹا بھی لگا سکتے ہیں دس منٹ گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے بیچ میں میں نے دو بار اس کو ہلکا ہلکا پانی کا چھینٹا بھی لگایا تھا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارا مسالہ یک جان ہو گیا گوشت بہت اچھے سے بھون گیا اور اس میں سے بہت اچھی کچھ بھو آ رہی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ بھیگی ہوئی چنے کی یہ بھی آگا کلو ہی ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے پانی اس میں میں نے نو گلاس پانی کے ڈالیں گے نمک ٹیسٹ کیا ہے تھوڑا کم لگ رہا ہے تو اس میں میں نمک ٹھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کر لیجئے گا اب ہم ککر بان کر کے اسے تب تک پکانا ہے جب تک گوشت گل نہ جائے اب جیسے پاکستان میں ہے تو گوشت گلنے میں 20 منٹ لگاتا ہے 20 سے 25 منٹ لیکن اگر آپ یورپ میں ہیں تو وہاں پر لیم کا گوشت ہوتا ہے تو اسے گلنے میں 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں تو آپ اپنے گوشت کے حساب سے جتنے دیر میں آپ کا گوشت گلتا ہے اتنی دیر کے لیے ککر لگا دیجئے گا اسے ویٹ ہلنے کے 20 منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے یہ پچیس منٹ میں نے ککر لگایا تھا اب میں آپ کو اسے کھول کر دکھاتے ہوں یہ دیکھیں دال بھی گل گئی ہے اور گوشت بھی گل گیا ہے اچھا اب یہاں پر دو آپشن ہیں اگر تو آپ کو گوشت کو اس میں گھلانا ہے تو اس کے بیٹر جو ہے وہ اس میں پھیڑ دیں یا جو وہ ہینڈ ویس کر ہوتا ہے اس سے دال بھی گھوٹ لیجئے اور ساتھ گوشت بھی لیکن یہ اریجنلی اس میں سے گوشت باہر نکال لیا جاتا ہے اور صرف دال کو گھوٹا جاتا ہے اس لئے میں اس میں سے گوشت کی بوٹیاں الگ کر رہی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے دال ہم واپس ڈال دیں گے اور صرف گوشت اس کے لئے سے ہم نکال لیں گے یہ دال سے میں نے گوشت الگ کر لیا ہے اسے سائٹ پر رکھیں گے اچھا اس مرحلے پر اگر آپ کو دال پتلی لگ رہی ہے یا گاڑی لگ رہی ہے موسیلی تو یہ گاڑی ہوتی ہے ہمارے گوشت نے ٹائم لگایا ہے تو مجھے پانچ منٹ اور رکھنا پڑا تو اس مجھے پانی کم لگا تھا میں نے اس میں ایک سیڈ گلاس پانی اور ڈال دیا ہے اسے تھوڑا سا بیسیکلی پتلہ ہی بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ جیسے سے تھنڈی ہوتی ہے یہ مزید گاڑی ہوتی چلی جاتی ہے تو اب ہم اسے بلینڈ کریں گے دال کو یہ ایک سٹاف مکسر لیا ہے آپ چاہیں تو وہ جو گھر میں مدانی ہوتی اس سے بھی کر سکتے ہیں موسیقی دیکھیں دال اچھے سے گھل گئی ہے اس میں مکس ہو گئی ہے اب ہم اسے میٹ اس میں دوبارہ ڈال دیں گے چولہ جلا دیا ہے چولہ جلا دیا ہے اور اب ہم اسے پانچے سات منٹ مزید پکانا ہے اچھا اسے میں پانچ سات منٹ اس لئے اور پکا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں پانی ڈالا تھا ایکسٹرا آپ نے نہیں ڈالا تو پھر یہ بس ہوتنے کے بعد ریڈی ہو جاتی ہے اب آخر میں اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے یہ میں تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں جائیں گی کالی مرچیں یہ ہاف ٹی سپون ڈالی ہیں اب یہاں پر آپ اس کا نمک مرچ ٹیسٹ کر لیں اگر مرچیں کم لگیں تو مزید کالی مرچیں ایڈ کر لیں یہ دال کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ ماشاءاللہ بلکل تیار ہو گئی ہے اچھا اب اس میں گھرا دھنیا ہری مرچیں کچھ نہیں جاتا یہ دال ہم ایسے ہی سرب کریں گے دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ بہت ہی سمپل ہے لیکن یہ بہت ہی ٹیسٹی دال ہے اسے کینڈلی ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اس مزیدار سی دال کو ہم نے بوائل چاولوں کے ساتھ سرب کیا ہے اسے اسی لئے بڑی پتہ کہا جاتا ہے کہ اسے دال چاول ہیں کینڈلی اسے ضرور بنائیے گا اور ہمیں فیڈبیک دیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا شیطانہ نہ بھولیں Thank you